جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سب ٹھیک ہے خیریت سے جی اللہ سے دعا ہے کہ سب خیر آفیت سے ہوں گے یہ ہم نے شروع کر دیا تھا فیل ماضی پہلے فیل ماضی میں ایک تلمیذ کی بات تھی ابھی دو تلمیذان التلمیذان دو کی بات ہے التلمیذان حالت رفیم حالف انون سے حالت نسبی جری تصنیح آئے گا ٹھیک ہوگی جی اچھا اس میں آتے ہیں سبق میں الدرس السالس والاربعون سبق نمبر کیا ہے السالس والاربعون ترتالیس نمبر الفیل الماضی التلمیذان دو تلمیذیں دو تلمیذ کے بارے میں وہی جملے ہیں صرف واحد کا صیغہ تصنیح میں کیا کر دیا گیا تبدیل کر دیا گیا پہلے استاذ نے خالد سے سوال کیا تب ساد محمود بھی مل گیا استاذ پوچھتا ہے خالد اور محمود سے ماذا فعلتما فی الصباح تم دونوں نے صبح کیا کیا فیقولانی دونوں کہتے ہیں یا سیدنا اے مارے اے مارے سید اے مارے سردار اے مارے جناب اے جناب قمنا فی الصباح الباکر ہم صبح صویرے اٹھیں وَتَوَضَّئْنَا اور ہم نے وضوح کیا ذہبنا الیل المسجد ہم چلے گئے مسجد کی طرف وَصَلَّئِنَا الْفَجْرَ مَعَ الْجَمَاعَتِ اچھا اور ہم نے حجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی وَتَلَوْنَا الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ ہم نے تلاوت کی قرآنِ کریم کے سُمَّرَ جَعْنَا إِلَّا الْوَيْتِ اور پھر واپس آگئے گھر کی طرف وَتَنَاوَلْنَا الْفُطُورَةِ ہم دونوں نے ناشتہ کیا وَأَخَذْنَا الْكُتُبَةِ اور ہم دونوں نے کتابیں پکڑی کتابیں لے لی وَسَلَّمْنَا الْاَبِيْنَا وَأُمِّنَا ہم نے سلام کیا اپنے والدین کو ماں باپ کو وَتَنَاوَلْنَا اَچھا وَجِئْنَا الْمَدْرَسَةِ اور ہم آئے مدرسے کے طرف اَبْرَجَعْنَا جِئْنَا اَخَذْنَا جو کہ تصنیع پر درات کرتی ہے تصنیع اور جمع کے لیے ایک کسی غات ہے متقلم کا سوال اور جواب ہے مَتَا قُمْتُمَا فِي الصَّبَاحِ تم دونوں صبح کب اٹھیں مَتَا قُمْتُمَا فِي الصَّبَاحِ ہم اٹھیں آزان فجر کے ساتھ حَلْ سَمِعْتُمَا الْآزَانَ کیا تم دونوں نے آزان سنی نعم سمیعنَا الْآزَانَ جی ہاں ہم نے آزان سنی ایک مد ذرین اس فونسو ایجی 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 مجھے گیرہ بجے مجھے گیرہ بجے مجھے گیرہ بجے اچھا ممادہ کلتما کیا کہا ہے ناشتے میں اکلنا خبزا و بیضا ہم نے روٹی اور انڈا کہا اچھا جی خالد اور محمود سے کہہ رہے ہیں کیا تم دونوں کیلے راستے میں ہم نہیں کیلے راستے میں سیدھا مدرسے آئے راستہ کیلنے کی جگہ تو نہیں ہے کیا تم دونوں نے نعیم کو دیکھا نعیم تالبیل میں ما رعینا نعیم ہم نے نعیم کو نہیں دیکھا یقول سعید سعید کہتا ہے قام خالد و محمود فی السباح اب یہ کیا ہے غائب کسی غیر کڑا ہوا محمود اور خالد صبح صویرے یعنی کڑے سے مراد جاگے اٹھے ہر جگہ پر لفظی ترجمہ نہیں کیا جاتا بامہورہ ترجمہ کیا جاتا اب کڑے ہوگئے خالد اور محمود نہیں نہیں کڑے ہونے سے یہ مراد ہے کہ اٹھے خالد اور محمود اٹھے سب صبح و توزعہ دونوں نے وضوح کیا و زہبہ اللہ المسجد اور دونوں مسجد چلے گئے و صلیہ الفجرہ دونوں نے فجر کی نماز پڑھی معال جماعہ جماعت کے ساتھ و تلوہ القرآن الكریم دونوں نے تلاوت کی قرآن کریم کی سم رجعہ پھر لوٹ آئے اللہ البیتی ماضی کے سیغیں سارے تثنیح کے پھر گھر کی طرف لوٹ آئے و تناولہ الفطورہ دونوں نے ناشتہ کیا و خضا الکتبہ دونوں نے کتابیں پکڑی و جاء الى المدرسة اور مدرسے کی طرف آئے ٹھیک ہے نا جی متقلم مخاطب اور قائب کے سیغے تثنیح کے ساتھ ذکر ہو گئے اور پورا مضمون خالد اور محمود کے بارے میں ذکر ہو گیا اب آتے ہیں تمرین کی طرف تمرین مشق میں ہے ترجم بالاردیہ اردو میں ترجمہ کرنے اب یہاں سے وہ طالبان مراد وہ نہیں ہے افغانستان کے طالبان پاکستان کے طالبان اس سے مراد سٹوڈنٹ ہے الطالبان زہبا الى المیدان وَلَا بِلَعِبَا مَعَزُّ مَلَائِسُمَّ رَجَعَا الْبَيْتِ وَأَكَلَا اَتَّعَامَ وَنَامَا یہ یہاں تک جو ہے نا یہ جملہ ہے یہاں ماری بہن ہے سمینہ بہن یہ آپ کا جو ہے نا آن میوٹ ہو گیا میں آپ ان کا ترجمہ کریں اردو میں جی جملہ اسمی ہے اچھا اسلام علیکم وَلَا بِلَا 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 الطالبان زہبا الى المیدان دو طالب الى المیدان کی طرف گئے وَلَعِبَا مَعَزُمَلَائِ اور دوستوں کے ساتھ کھیلے کھیلے ہاں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھیلے جی ملکور صحیح ہے سمہ سمہ رجع الى البیتی پھر رجع لوٹے الى البیتی اپنے گھر کی طرف دونوں لوٹے پھر دونوں لوٹے گھر کی طرف تسنیح جی وَأَكَلَ وَنَامًا 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 اور ان دونوں نے کھانک آیا اور وہ سو گئے وہ دونوں سو گئے ان دونوں نے کھانک آیا اور دونوں سو گئے کیونکہ تسنیح کسی رہے نا دونوں دونوں ساتھ لگائیں گے شابس بلکل صحیح ہو گئے جزاکو اللہ جزاکو اللہ یہ ماری اگلی بہن ہے جی شگفتہ نور صاحبہ یہ آگے آپ کر لیں انا وَخَالِدْ ذَهَبْنَا الْمَسْجِد وَصَلَّيْنَا الْإِشَاء سُمَّ رَجَعْنَا الْبَيْتِ یہاں تک بسم اللہ الرحمن الرحیم انا وَخَالِدُن میں اور خالد ذہبنا گئے الْمَسْجِد مسجد کی طرف وَصَلَّيْنَا الْإِشَاء اور عشاء کی نماز پر ہم نے عشاء کی نماز پڑھی سُمَّا اور پھر رَجَعْنَا ہم گئے قِلَلْ بَيْتِ گھر کی طرف لوٹے گھر کی طرف لوٹے گھر کی طرف بس یہاں تک کافی ہے گھر کی طرف بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے یہ ماری اگلی ہے بہن آلیہ صاحبہ یہ آپ کہیں گے اَيْنَ زَحَبْتُمَا يَا خَالِدْ وَحَامِدْ وَمَّتَا رَجَعْتُمَا مِنَ الْمَدْرَسَةِ حَلْ رَئِتُمَا شَاهِدًا جی اَيْنَ زَحَبْتُمَا تم دونوں کہاں گئے ہو جا رہے ہو نہیں یہ ماضی ماضی ہے کہاں تم دونوں گئے اَيْ خَالِدْ وَحَامِدْ جی اُسْتَاج تم دونوں کہاں گئے اَيْ خَالِدْ وَحَامِدْ وَمَتَا رَجَعْتُمَا اور تم دونوں کب لوٹے مِنَ الْمَدْرَسَةِ مدرسے کو مدرسے میں مدرسے سے حَلْ رَعَئِ تُمَا تم لوٹے مدرسے سے حَلْ رَعَئِ تُمَا شَاهِدًا کیا تم دونوں نے شاہِد کو دیکھا بلکل صحیح ہے بلکل ہاں تم دونوں نے شاہِد کو دیکھا جزاک اللہ شکران شکران اب آتا ہے ترجم بالعربیہ یہاں سے جو ہماری عدیبہ عرشت صاحبہ ہے اس کے طرف آتے ہیں جی میرے دو بھائی ہیں آج وہ بازار گئے ہیں انہوں نے کتابیں اور کافیاں خریدی ہیں یہاں تک والکسلام والکسلام اللہ علیہ وسلم جی میرے دو بھائی ہیں لی اخوانی آج وہ بازار گئے انہوں نے کتابیں اور کافیاں خریدی اس کے لئے ہما اشترایا اشترایا الکتاب والکراسات کتاب نہیں الکتوبہ وَهُمَا اشترایا الکتوبہ اشترایا اشترایا کتوبہ والکراسات بس اگلا بھی کرنے نہیں بس کافی بس ٹھیک ہے یہاں تک جزاک اللہ شکرا شکرا بشرا عباس صاحب جی 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 اشترایا اگر اس کو جملہ کلیا بنانا ہو تو اشترایا کیسے آئے گا پھر جملہ کیا بنانا ہو فیلیا جو لاسٹ والا ہے وَشترایا وَاو کے ساتھ پھر لگا لیں ہاں وَشترایا الکتوبہ والکراسات اس طرح پڑھیں گے ہما پھر بیج میں سے نکال دے اشترایا میں پھر فائل ہما آ جائے گا ٹھیک ہے نا جی اور ہما اگر پہلے لگائیں گے تو پھر کیا ہوگا یہ جملے سمی ہوگا مرتضاء بنے گا ٹھیک ہے جی اچھا اگلے ہے خالد اور شاہد کیا تم دونوں نے سبق یاد کر لیا جہاں سے یہ جو خالد اور شاہد کیا تم دونوں میں سبق یاد کر لیا جی استاد جی آپ نے مجھے ہی کہا تھا ہا جی کرلے کرلے خالد اور شاہد کیا تم دونوں میں حل حل حافظ نا حافظ نا نا حافظ نا درسا یا خالد و شاہد حافظ نا اس لئے نہیں آئے گا یہ تو جام متقلم میں کہ کیا ہم نے یاد کیا اے شاہد اور خالد نا یہ نا شاہد اور خالد سے پوچھے کہ تم نے سبق یاد کیا ان کو مخاطب بناو حافظ حل حافظ تما الدرسا یا شاہد و خالد حل حافظ تما الدرسا یا شاہد و خالد جی جی آگے ہم نے سبق یاد کیا نعم حافظ نا اب ہم آگے تو اب متقلم ہو جائے نعم حافظ نا ہو حافظ نا درس یا حافظ نا ہو زمیر زمیر درس کو راجی ہو جائے کیونکہ درس پہلے ذکر ہے دوبارہ ذکر کرنے کی ضرور نہیں ہے زمیر لٹا دیں گے نعم حافظ نا ہو بس اتنا یہ بہتر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے حافظ نا ہو اور اسے اور اس نے کپی میں لکھ لیا وہ قطب و قطب قطب نا و قطب نا ہو و قطب نا ہو منصوب کیوں پڑھ رہی ہے یہ غیر منصرف تو نہیں ہے نا اور اسے سمجھ گئے وفہم جی استاجی آپ کے باز کافی بریک ہو رہی ہے وفہمنا ہو اور اسے سمجھ گئے اور اسے سمجھ گئے وفہمنا ہو بلکل صحیح ہے وفہمنا ہو شکرا 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 قائدے میں فرماتے ہیں کہ ماضی کے مفرد ماضی کے مفرد غائب کے سیغے کے آخیر علف قائدے میں فرماتے ہیں کہ ماضی کے مفرد غائب کے سیغے کے آخیر علف یعنی اضافہ کر دینے سے تصنیق سیغہ بن جاتا ہے ماضی میں بات کر رہا ہے مزاری میں نہیں علف کے اضافے سے کیا بنتا ہے سیغہ تصنیق بن جاتا ہے مثلا زہبہ ہے با کے آخیر میں علف لگا لیں گے تو زہبہ ہو جائے گا جیسے زہبہ سے زہبہ یہ ماضی کی بات کر رہا ہے ورنہ مزاری میں ساتھ ساتھ نونی عربی بھی ڈالنا پڑے گا کتبہ سے کتبہ وغیرہ اگر تصنیق مذکر مخاطب بنانا ہو تو تا کے بجائے تما لگائیں گے تا کے جگہ پہ کیا لگائیں گے تا تما لگائیں گے تما یہ تصنیق کے لیے یاد رکھیں تما کا جو ہے تصنیق کے علامت مذکر حاضر اور مونس حاضر دونوں کیلئے ماضی میں ٹھیک ہے لگا دیں جیسے زہبت میں زہبتو ما کتبت میں کتبتو ما اسی طرح کتبت کے بعد بھی زہبت زہبتو ما اس میں زہبتی کے بعد بھی زہبتو ما اے گا اور کتبتی کے بعد بھی کتبتو ما اے گا ٹھیک ہے اور اگر تما کی بجائے نون علف نہ لگا دیں تو جمع متقلم کا سیغہ گا جی آپ کی آواز خراب ہو رہی ہے آواز کٹ رہی ہے میری آواز نہیں آ رہی اللہ اکبر اچھا آپ دیکھیں کوئی آواز ٹھیک ہے میری آپ ٹھیک آ رہی ہے آپ صحیح ہو گئی آواز ٹھیک ہے جو سازی جواب روانی میں بولتا ہے اب جی جی اب صحیح آ رہی ہے جواب روانی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اچھا 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 قائدہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ماضی کے مفرد غائب کے سیغے میں لیکن سمجھ آگیا یہ سخت آگیا یہ سارا قائدہ سمجھ آگیا آگیا تو زہبہ سے زہبہ بن جائے گی کتبہ سے کتبہ وغیرہ اگر تسلیہ مخاطب بنانا ہو تو تا کے بجائے تمہا لگائیں گے تے کے جگہ پہ بھی تمہا لگا سکتے ہیں تسلیم میں جیسے زہب تھا میں زہب تمہ کتب تھا میں کتب تمہ اسی طرح کتب تھی زہب تھی میں بھی تمہ تمہا لگ کے تسلیم بن جائے گا اگر تمہا کی بجائے نون علف نا لگ جائے تو جمع متقلم کا سیغہ بن جائے گا جیسے زہبہ میں کیا ہو جائے گا نا زہب نا زہب نا یعنی ہم سب چلے گئے ہیں دو مرد دو عورتیں سب مرد سب عورتیں کتب نا ہم دو مردوں نے لکا ہم دو عورتوں نے لکا ہم سب مردوں نے ہم سب عورتوں نے لکا فرماتے ہیں یاد رہے کہ تسنیہ اور جو متقلم مذکر اور مونس سب کیلئے ایک ہی سیغہ استعمال ہوتا ہے نون علف نا کے ساتھ کتب نا زہب نا اکل نا مشینا حجی صلینا نمنا وغیرہ وغیرہ اس طرح ٹھیک ہے جی تو یہاں تسنیہ اور جوہاں متقلم کے لیے ایک ہی سیغہ استعمال ہوتا ہے مذکر اور مونس کے لیے ٹھیک ہے جی کوئی سوال کرنا چاہتی جی اس طرح جی یہ پچھا تھا جو ہمارا دوسرا اس میں تھا ترجمہ بالعربیہ میں وہ آج بزار گئے تو زہبہ ہم اليومہ کو پہلے لائیں گے پھر الاسوکی کو لائیں گے آخر میں آخر میں بہتر ہے وزہبہ الاسوکی الیومہ الاسوکی الیومہ یا یہ کہ اليومہ زہبہ الاسوکی الیومہ کو پہلے لگائیں گے تو تخصیص آ جائے گا معنی دونوں کا اس ٹھیک ہے لیکن عام طور پہ جو ظروف ہے یا جو مفعیل ہے یہ آخر میں آیا کرتی ہے آخر عام عبارت میں آخر میں ہی لانا بہتر ہے ٹھیک ہے نا جی شروع میں بھی آہلا سکتے ہیں ٹھیک ہے سیلی دوسرا سیلی جو وہ تھا کہ خالد اور شاہد کا تم دونوں نے سبق یاد کر لیا ہے تو اس کو ہم افتدام میں کیا لائے سکتے ہیں یا خالدو و شاہدو حل حفظتو ماہ الدرسا ہاں حل حفظتو ماہ الدرسا یا شاہدو یا خالدو یا شاہدو یا خالد حل حفظتو ماہ الدرسا یہ بھی یہ کر سکتے ہیں شروع میں بھی لا سکتے ہیں آخر میں بھی ٹھیک ہے نا جی دونوں ٹھیک ہے کوئی فرق نہیں پڑتا بہتر دونوں بہتر ہیں اگر جملہ اس میں بنا دیا جائے تو تو جملہ اس میں میں یہ ہوتا ہے کہ طاقت ہوتی ہے اس میں تاقید زیادہ ہوتی ہے بنسبت کس کی جملہ فعلی کی ٹھیک ہے نا جی عام طور پر جملہ اس میں میں تاقید جملہ فعلی کے بنسبت زیادہ ہوتا ہے اچھا یہ اگلا سبق بھی پڑھنے یعنی کافی ہے جی استاجی کر لیں یہ مشکل نہیں یہ دیکھیں جمع ہے صرف وہی چیز ہے استاذ طلبہ سے پوچھتے ماذا فعلتم فی صبح صبح آپ نے کیا کیا فیقولون طلب جواب دیتے ہیں قبنا فی صبح الباکر ہم صبح صویرے اٹھیں اور ہم نے وضو کیا وظہبنا الی المسجد اور ہم مسجد چلے گئے وصلینا الفجر ہم سب نے نماز فجر کی پڑھی مال جماعت کے ساتھ وطلبنا القرآن الكریم ہم سب نے تلاوت کی قرآن کریم کی ثم رجعنا الی البیت پھر لوٹ آئے مسجد سے گھر کی طرف وطناولنا الفطور ہم سب نے پر ناشتہ کیا وخضنا الكتب ہم سب نے کتابیں پکڑی وصلمنا على ابینا وامینا ہم نے اپنے ماں باپ کو سلام کیا اپنے ابو اور امی کو وجئنا الی المدرس اور ہم آئے مدرسے کے طرف اب سوال جواب بھی جمع میں ہوں گے ایوہت اللہ متا قمتم اے طلبہ آپ کب اٹھیں قمنا عند آزان الفجر ہم آزان الفجر کے ساتھ ساتھ اٹھیں اینہ صلیتم کہان تم نے نماز پڑھی صلینا معال جماعت ہم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی حل قراءتم القرآن الكریم کیا تم نے قرآن کریم کی تلاوت کی یا قرآن کی نعم جی ہا قراءنا القرآن الكریم ہم نے قرآن کریم پڑھا اور اس کی تلاوت کی جی ماذا شربتم فی الفطور آپ نے ناشتے میں کیا پیا شربنا لبن ہم نے دودھ پیا جی ناشتے میں کیا پیا دودھ متا جئتم الی المدرسہ مدرسی کی طرف کب آئے جئنا الی المدرسہ تھی الان ابھی ہم مدرسے آئے ہیں ابھی ابھی مدرسے آئے ہیں حل لعیبتم فی الطریق کیا تم راستے میں کیلے ما لعیبنا فی الطریق ہم نہیں کیلے راستے میں ما لعیبنا فی الطریق حل سلم تم علی زملائی کیا تم نے اپنے دوستوں کو سلام کیا ساتھیوں کو نعم جی ہاں سلم نعلی زملائی نا ہم نے سلام کیا اپنے زملائی پر اپنے ساتھیوں پر یقول سعید سعید کہتا ہے کھڑے ہوگے یعنی اٹھے کھڑے ہونے کا مطلب اٹھے فی صباح الباکر صبح صویرے کس سے نین سے اٹھ گئے وَتَوَزَّعُوا انہوں نے وضو کیا وَذَهَبُوا الْمَسْجِدِ اور مسجد کی طرف چلے گئے وَصَلُوا مَعَلْ جَمْعَاتِ اور جماعت کے ساتھ نماز پڑی یہ دیکھیں زَهَبُوا میں تَوَزَّعُوا میں سَلُوا میں یہ جمع کے سیغے ہیں وَاوی جمع کے بعد یہ علیف جو ڈالا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا ہے یہ علامت ہے کہ یہ وَاو جمع کا ہے وَاو مُفرَت کا نہیں ہے یا وَاو کی عطف کا نہیں ہے اچھا وَتَلَوُوا الْقُرْآنَ الْقَرِيمَ اور انہوں نے تلاوت کی قرآنی کریم کی سُمَّ رَجِعُوا پھر لُوٹھائیں الْبَیْدِ گر کی طرف وَتَنَاوَلُوا اور انہوں نے کیا ناشتہ تناول فرمایا ناشتہ وَخَذُوا الْقُتُبَة اور انہوں نے بعد عَلِفِ جَمْع یہ بطور علامت یہ ڈالا جاتا ہے ٹھیک ہوگی یہ ہے درس کس کے ساتھ جمع کسی کے ساتھ ترجم الوردیہ اَتُلَّابُ لَعِبُ فِي الْمَیْدَانَ سُمَّ رَجَعُوا الْا بُيُوتِهِمْ الْأَطْفَالُ وَاَقَلُ وَنَامُ یہاں سے میری جو انا بہن ہے ندہ بانو ہے نادیہ بانو ہے ندہ بانو ہے جی آجو دو تین جملوں کا کر دو وَاَقَلُ وَنَامُ تَقْجِبُ حلی اسلام اَتْلَابُ لَعِبُ فِي الْمَیْدَانِ طالبین جو ہیں وہ کھیلے کھیلے فِي الْمَیْدَانِ مَیْدَان میں سُمَّا پھر رَجَعُوا لَوْتِهِمْ اپنے گھر کی طرف الَا بُيُوتِهِمْ الَا بُيُوتِهِمْ مُضَافِ الْإِفْلَامُ نہ داخل کرو الَا بُيُوتِهِمْ جی الَا بُيُوتِهِمْ کی طرف بُيُوتِهِمْ اپنے گھر کی طرف الْأَتْفَالُ الْأَتْفَالُ یہ جمع ہے الْأَتْفَالُ یہ کیا ہوگا ہے سمینی صاحب یہ مبتدہ ہے نا الْأَتْفَالُ بچوں نے اَقَلُ بچوں نے کھایا وَنَامُ اور سو گئے بچوں کی جماعت الْأَتْفَالُ الْأَتْفَالُ یہ پڑھیں گے الْأَتْفَالُ الْأَتْفَالُ یہ زممہ نہیں ہے یہ آلیف کی اوپر زممہ نہیں ہے یہ عین کا سرہ ہے یہ حمزی کے علامت ہے حمزہ قطعی ہے اس میں ٹھیک ہے نا جی کتاب میں جو تمہیں نظر آرہا ہے یہ زممہ نہیں ہے یہ حمزہ کا وہ علامت ہے سرہ ہے عین کا الْأَتْفَالُ آئی سمجھ الْأَتْفَالُ بچے اکلو کھائیں وَنَامُ اور سو گئے وَنَامُ اور سو گئے زہبنا اور ہم گئے الْأَلَسَوْقِ بازار کی طرف سوگ نہیں الْأَسْوْقِ سوگ نہیں الْأَسْوْقِ سوگ کہتے ہیں ہنکانے کو چلانے کو پوش کرنے کو وہ اور چیز ہے یہ ہے سوگ مارکیٹ بازار جی زہبنا ہم گئے الْأَلَسَوْقِ بازار کے طرف وَشْتَرَئِنَا اور ہم نے خریتا قطب کتاب ہے بس یہاں تک یہ فاطمہ جمیل صاحبہ ہے یہاں اگر موجود ہے تو یہاں یہ کریں اَيُوَا لَوْلَادُ حَلْحَفِظُمُ الدَّرْسَ وَحَلْكَتَبْ تُمُ الدَّرْسَ یا آخیر تک نوالیکم السلامت اللہ حَلْكَتَبْ تُم درسَ کیا تُم سب نے اپنا سبق یاد کیا نہیں لکھا قطب تا درسَ تُم نے اپنا سبق کو لکھا حَلْزُرْتُمْ کیا تُم نے دیکھا تُم سب نے لاہور لاہور شہر ملکی ملکی مسجد سے مراد بادشاہی مسجد کیا تم سب نے بادشاہی مسجد کو دیکھا بادشاہی مسجد معروف ہے لاہور میں لاہور کوئی آئے اور بادشاہی مسجد منار پاکستان کو نہ دیکھے تو لاہور دیکھا ہے نہیں سب سے پہلے تو یہ اسی پہ ماتا لگتا ہے نا جیسے آپ اڑے پہ اتر آتے ہیں تو سب سے پہلے یہی چیزیں نظر آتی ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب تو یہ اڑا تو بعد میں بن گیا نا نیازی ہے ٹوکر نیاز بیکہ ہے پہلے سب سے جو پران اڑا تھا یہ مینارہ پاکستان کے پاس تھا بچائی مسجد کے پاس ٹھیک ہے نا جی اب بھی جائے وہ اڑا ایوہ الاولاد کا ترجمہ کیا ہوگا اے بچو اے بچو اے بچو اے بچو اچھا ٹھیک ہو گیا اب آتے ہیں اردو کی طرف طلبہ درزگاہوں میں بیٹھ گئے اساتزہ کرام درزگاہوں میں داخل ہو گئے لوگ ریل گاڑی میں سوار ہو گئے آجی یہ ہے کیا چیز زور تم زیارت کی تم نے دیکھا ہاں حل زور تم کیا تم نے زیارت کی رائی تم دیکھا زور تم زیارت کی رائی تم دیکھا اس کے معانی میں ہے ٹھیک ہے جی اچھا یہاں ہے ہماری امارا یونس صاحبہ تھوڑا سا کر لیں دو تین جملے طلبہ درزگاہوں میں بیٹھ گئے ٹیم بھی ہونے والے ہو گئے بلکہ شابس بلکل ٹھیک ہے اساتزہ کرام درزگاہوں میں داخل ہو گئے ایوہ بلکل ٹھیک ہے لوگ ریل گاڑی میں سوار ہو گئے رکب الناسو فی القطار قطار کہتے ہیں ریل گاڑی کو اچھا رکب الناسو فی القطار ٹھیک ہو گیا ہم نے جمعہ کا خطبہ سنا اور جمعہ کے نماز ادا کی ہاں سمیعنا سمیعنا خطبت الجمعہ خطبت الجمعہ تی خطبت الجمعہ تی وصلینا الجمعہ تی وصلینا الجمعہ تی اچھا اس کے بعد ہے ہماری نسرین صاحبہ ہے اب آجیں جی لڑکو کیا تم نے سمندر دیکھا ہے بلکل ٹھیک ہے کیا تم نے بحری جہاز میں سفر کیا کیا تم نے بحری جہاز میں سفر کیا سفینتی یا فی الباخیرتی حل سافر تم فی الباخیرتی کیا تم نے ہوائی جہاز دیکھا ہے حل رأیتم حل رأیتم طائرتا الطائرتا شابس بلکل صحیح ہو گیا اب قائدے میں فرماتے ہیں جب مذکر غائب کا سیغہ بنانا ہو تو مفرد کے آخیر میں واو جو کہ علف جمعہ کام کہتے ہیں لگا کر واو سے پہلے حرف کو پیش زمہ دے دیں جیسے زہبہ سے زہبو جمعہ میں علف لکھا جاتا ہے پڑا نہیں جاتا یہ علامتی جمعہ ہے یاد رکھے جمعہ مذکر مخاطب بنانا ہو تو مفرد کے آخیر میں تم لگا دو جیسے زہبہ سے زہب تم وغیرہ معانی کلمات رکیبو سوار ہو گئے جمعہ مذکر فیل ماضی غائب کا ہے سمیعہ نہ ہم نے سنا متقلم جمعہ سافر تم مخاطب کا جمعہ ہے ماضی کا تم نے سفر کیا ہوای جہاز ایروپلین کو کہتے ہیں باہر سمندر کو کہتے ہیں باخیرہ یہ بہری جہاز ہے باخیرہ یہاں تک کافی انشاءاللہ باقی جو انشاءاللہ کل پہ پڑھیں گے ٹھیک ہوگی ہے جی کوئی سوال ہے کسی کے ذہن میں جی استاجی بات کرنی تھی کہ آگے بھی چپٹرز آ رہے ہیں یہ اسی سے جلتے جلتے ہی ہیں تو یہ ہم تھوڑے سے پیٹ سے کر لیں بیچ میں جو اس کا جو چپٹرز کو کم کریں تمرین زیادہ کر لیں تو دو تین چپٹرز ہوتے تاکہ ہمارے پاس جو کتاب ہے اس کے لئے زیادہ ٹائم دے آج میں نے دو نکال دیا اسی طرح آسان آسان چپٹر ہے تو ملے جلے تو انشاءاللہ دو دو کر دیں گے تاکہ ہم ساتھ ساتھ جو ہے اس طرح یہ جو سنٹینس تھا ہے جمعہ کی نماز آدھا کی جماعت کے ساتھ تو نہیں آ رہی جمعہ کی نماز آدھا کی وَنُسَلِّ الْجُمْعَةَةَ وَصَلَّئِنَا وَصَلَّئِنَا وَصَلَّئِنَالْجُمْعَةَةَ یہ ماضی ہے نا ماضی ماضی ہے تو ساللہ ہی نہ ہوگا ٹھیک ہے انشاءاللہ اردیو جی مولین کی دو بوکس ہے نا خالباً دو ہے دیکھیں نہیں ہے میں نے سنائے کہ دو ہے دوسری میں انشاءاللہ 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 اللہ بہتر کرے گا کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ جزاکاللہ سبحانکاللہ سبحانکاللہ